بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورڈنٹس سٹورڈنٹس ویلکم ٹو نیو ویڈیو سیشن سٹورڈنٹس انٹرڈیس سیشن وی شلل ڈسکس این امپورٹن مارڈن ایسے آف ایڈ بی پارٹ ٹو اور بی پارٹ ٹو سٹورڈنٹس یہ جو ایسے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آپ پہلے موبائل کو روڈیشن کا اپشن پہ لکھا آپ کے اسے فل زوم پہ دیکھئے گا سٹورڈنٹس یہ ایسے جو ہے یہ ہمارے بک میں شامل جو ترتیب کے لحاظ سے تیسرا مارڈن ایسے ہے اور سٹورڈنٹس اس ایسے میں مشہور زمانہ رائٹر پوئیٹ اور مصنف جو ہے یہ ایسے نگار یعنی مضمون نگار بھی تھے ڈی ایچ لاورنس آپ اس کے سپیلنگ نوٹ کر لیجئے اکثر سٹورڈنٹس پیپرز میں اس کے سپیلنگ جو ہے وہ میں سپیل کر دیتے ہیں ڈی ایچ لاورنس ہے ڈی ایچ لاورنس نے منظر کشی کیا یعنی یہ ڈسکرپشن ورڈ اس کی سوال کی سٹیٹپنٹ میں آتا ہے کہ اس کی جو ڈسکرپشن یعنی ڈسکرائب کیا کرنا سے یہ ورڈ جو ہے یہ ناؤن جو ہے یہ لیا گیا ڈسکرپشن اس کا مطلب منظر کشی کرنا ہوتا ہے تو اس ایسے میں مصنف نے موسم سرما یہ ونٹر سیزن ذرا آپس میں یہ سپیلنگ کٹھے لکھے گئے ہیں آپ سیپری ڈسو ایک انسیٹر کر لیجئے گا سٹوڈنٹس ونٹر سیزن یعنی ایک تو موسم سرما انگلینڈ میں خاص طور پر یہ انگلینڈ کے حوالے سے ایسے لکھا گیا ہے ڈی ایچ لارنس نے موسم سرما کی منظر کشی کی ہے اور یہ جو کوسٹن من ہے آپ کا یہ موسم سرما کی منظر کشی سے متعلق ہے اور جبکہ جو دوسرا کوسٹن ہوگا وہ بھی ڈسکریپشن ہی ہوگی لیکن وہ موسم گرمہ یا موسم بہار کی ڈسکریپشن ہوگی جو کہ میں اس کوسٹن کے بعد آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس کے یہی دو موسٹ امپورڈن کوسٹن بنتے ہیں اور اکثر اگزائم میں یہی دو کوسٹن پوچھے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ انہی دو کوسٹن کی بنیاد پر ایک اور کوسٹن ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈی ایچ لارنس وہ ایک گریٹ لور آف نیچر ہے ڈسکس کیجئے سٹوڈنٹ سے جب ہم اس ایسے کو ڈسکس کریں گے اور اس میں موسم گرمہ کی ڈسکریپشن کو دیکھیں گے اور موسم سرما کی ڈسکریپشن کو دیکھیں گے تو ہمیں خود ہی انداز ہو جائے گا کہ ڈی ایچ لارنس کی جو آپزرویشن ہے وہ بہت گہری ہے اور انہوں نے برطانیہ میں یعنی انگلینڈ میں جو موسم گرمہ اور موسم سرما جو کہ موسموں کے دو مختلف فیسز ہیں اس کو رائٹر نے جب بیان کیا ہے اور جس انداز سے بیان کیا ہے اور جس ڈیٹیل سے اور جس مائنیوٹلی اس کو ڈسکریپشن دی ہے اس سے پتا جلتا ہے کہ وہ نیچر سے گہرہ لگاؤ رکھنے والا ایک پوئیٹ اور مضمون نگار تھا اس مضمون میں بھی وچلنگو بیٹس میں بھی رائٹر نے یہی کیا ہے سو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں سوال کے سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے ساتھ پڑھ لیا میں اب اس کے آنسر کی طرف چلتا ہوں بہت ہی آسان زبان میں لکھا گیا سٹوڈنٹس کے آنسر ہے جب میں آپ کے ساتھ یہ دس سے بارہ منٹ کی ویڈیو ڈسکریس کروں گا تو آپ کو خود ہی نتازہ ہو جائے کہ how simple language has been used to make you the material understand سو اندہ ایسے اس ایسے میں میں آپ کے لئے ذرا اس کے بولڈ کر لیتا ہوں اندہ ایسے اس ایسے میں ڈی ایج لارنس تھوڑا صاحب کے لئے اندہ ایسے ویسلنگ ایسے یعنی ایسے یعنی مضمون ویسلنگ ایسے یعنی پرندوں کا چاہ چاہانا this is very important title of the modern essay ویسلنگ ایسے کا مطلب ہوتا ہے پرندوں کا چاہ چاہانا ان کا چرپنگ کرنا ان کا نوائس پیدا کرنا خاص طور پر بہار کے موسم میں یہ رائٹر جو ہے اس حوالے سے ہم سے بات کرتا ہے درائٹر جیچ لارنس has given a vivid description مصنف نے رائٹر نے ایک بہت واضح منظر کشی کی ہے vivid کا مانا clear ہوتا ہے واضح ہوتا ہے description کا مانا میں نے آپ کو بتایا منظر کشی ہوتا ہے تو رائٹر نے یعنی ایک واضح منظر کشی کی ہے of the winter as well as the summer season یعنی اس پورے modern essay میں ہم نے دو چیزوں کو دیکھنا ہے ایک تو winter season کی description ہے اور دوسر جو ہے وہ summer season کی description ہے this shows his great observation also اس سے ہمارے رائٹر کی observation یعنی اس کے گہرے مشاہدہ کا بھی پتہ چلتا ہے اور he has described the important features اور پویٹ نے رائٹر نے اس کے جو اہم features ہیں اس موسم سرما کے اور موسم گرما کے وہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ بڑے ہی detail کے ساتھ رائٹر نے اور بڑے vivid انداز کے ساتھ ہمارے ساتھ discuss کیے ہیں اور رائٹر نے features اور characteristics کو بیان کیا ہے of both seasons دونوں موسموں کے اب both the seasons بھی کہہ سکتے ہیں now let us analyze the winter season آئیے سب سے پہلے ہم winter season کو دیکھتے ہیں as described by جیسا کہ بیان کیا گیا ہے by ڈی ایچ لارنس ڈی ایچ لارنس کی جانب سے رائٹر کے ہی یعنی ہم نے جو words استعمال کیے گیا ہیں جا اس نے جو تحریر لکھی ہے جا اسے لکھا ہے ہم نے اسی کا ہی مفہوم جو ہے وہ پیش کرنا ہے یعنی اس ایسے میں ہم نے موسم سرما کو بیان کرنا ہے ڈی ایچ لارنس کے مطابق یعنی ہم اپنے مطابق نہیں جیسا کہ ڈی ایچ لارنس نے اس ایسے میں description دیا ہے منظر قشی دیا ہے انگلینڈ میں موسم سرما کی اور موسم گرما کی the winter season is longer اور this is very important students اور this point should be kept in mind کہ winter season جو کافی longer ہوتا ہے زیادہ طویل ہوتا ہے and lengthier یہ lengthier کے سپیلنگ میں یہ o کی جگہ a ہے sorry یہ length کے سپیلنگ غلط ہے l-e-n-t-h-e-i-r lengthier اور یہ زیادہ lengthier ہے than the summer season summer season کے مقابلے میں in England تو student سے ایک بار پھر یہ غلطی نوٹ کر لیجئے یہ longer and lengthier ہے l-e-n-g-t-h یعنی l-e-n یہ o کی جگہ آپ نے e consider کرنا ہے lengthier than the summer season in England the writer calls that مسلم اس کو قرار دیتا ہے this season of debt موت کا موسم and destruction اور تباہی کا موسم آپ اس کو highlight بھی کرتے ہیں marker سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ season of debt ہے اور season of destruction ہے its reason is that اس کی وجہ یہ ہے کہ the intense cold کہ جو شدید سردی پڑتی وہاں پہ کہہ پڑتا ہے انگلینڈ میں سردی پڑتی ہے effects trees وہ درختوں کو بھی متاثر کرتی ہے effect کا مہنہ متاثر کرنا ہوتا ہے اثر ڈالنا ہوتا ہے اور یعنی trees کو بھی وہ متاثر کرتی ہے plants کو بھی متاثر کرتی ہے سخت سردی and delicate birds اور نازک پرندوں کو بھی خاص طور پر ہم نے جو سردی کے سرات ان نازک پرندوں پر پڑتے ہیں ہم نے اس کو دیکھنا ہے the delicate birds cannot tolerate اور یہ جو نازک پرندے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے the intense cold شدید سردی کو یعنی نازک پرندے شدید سردی کو برداشت نہیں کر سکتے they chirping and whistling اور ان کا جو چہچانے کا عمل ہے اور یا پھر شور کرنے کا عمل ہے سیڈیاں بجانے کا عمل ہے whistling come to an end وہ ختم ہو جاتا ہے شدید سردی کے وجہ سے ان پرندوں کے اندر وہ سکت وہ جان وہ طاقت باقی نہیں رہتی جو کہ required whistling کرنے کے لیے اور chirping کرنے کے لیے so that's why ان کے جو chirping ہے یعنی ان کا جو چہچانا ہے اور ان کا جو whistling کرنا ہے شور مچانا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے because of next page پہ دیکھتے ہیں because of foggy یعنی دھند والے موسم کے وجہ سے and snowy snowy کا مطلب برفیلا یعنی برف والا موسم snowy لفظ snow سے adjective conceive کیا گیا ہے تو foggy and snowy weather یعنی snowy weather کے وجہ سے یعنی برف بارے یعنی برف باری والے موسم کے وجہ سے اور دھندلے موسم کے وجہ سے many birds die بہت سے پرندے مر جاتے ہیں their dead bodies can be seen اور ان کی لاشیں دیکھی جا سکتی ہیں lying scattered بکھری ہوئی اور ان کی لاشیں بکھری ہوئے دیکھی جا سکتی ہیں everywhere ہر جگہ these delicate birds یہ نازق پرندے include اور ان نازق پرندوں میں شامل ہیں یہ کچھ پرندوں کے نام یہاں پہ میں نے highlight کی آپ کے لئے یہ pigeons ہیں thrushes ہیں skylarks ہیں red wings ہیں parrots ہیں sparrows ہیں robins ہیں swallows ہیں etc یہ تمام کے تمام birds ہیں جو کہ whistling میں اور chirping میں حصہ لیتے ہیں لیکن foggy weather وجہ سے اور sunoo weather وجہ سے ان کا جو چاہ چانے کا عمل ہے وہ بند ہو جاتا ہے the birds of prey اور پھر جو شکاری پرندے ہیں جن کے پنک بڑے ہیں جو بڑی جسامت کے پرندے ہیں birds of prey اور شکاری پرندے ہیں tear of the flesh وہ ان کے گوشت کو نوچتے ہیں یعنی وہ جو لاشیں پڑی ہوتی ہیں ان لاشوں کا جو گوشت ہے وہ آکے نوچتے ہیں tear of کمانا نوچنا ہوتا ہے tear of the flesh of the dead birds silence prevails everywhere خموشی ہر جگہ چھا جاتی ہے چونکہ ان birds کی وجہ سے محول جو ہے کافی بارانک بنا ہوتا ہے اور جب سخت سرتی وجہ سے یہ پرندے مر جاتے ہیں یا ان کا جو ویسلنگ اور چرپنگ کا جو عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو that's why وہ پرندے جو ہیں وہ سارا محول جب وہ سائلنس زیادہ ہو جاتا ہے اس میں سائلنس آ جاتی ہے سائلنس پری ویلز خموشی تاری ہو جاتی ہے everywhere ہر جگہ پر so all the charming sides نری باقی نہیں رہتی وہاں پہ پرندوں کی رون کے باقی نہیں رہتی وہاں پہ اور دند اور بربارک وجہ سے صرف ایک ہی کلر جو ہے وہ اس کا راج ہوتا ہے اور وہ white کلر یعنی برف کا کلر ہوتا ہے so that's why وہ سارے جو چارمنگ سائٹس ہیں وہ اچانک سے ہی ختم ہو جاتے ہیں the activities of the human beings اور پھر انسانوں کی جو سرگرمیاں ہیں also become limited وہ بھی محدود ہو جاتی ہیں because of snowy conditions یعنی برف وارے حالات کے برفیلے حالات کی وجہ سے similarly the plants and trees اسی طرح جو درخت اور جو پودے ہیں lose their freshness وہ اپنی طرح تازگی کھو دیتے ہیں چونکہ بہار تو ہے نہیں کہ وہاں پہ freshness نظر آئے بارانک محول نظر آئے greenish محول نظر آئے so that's why وہ ساری freshness ختم ہو جاتی ہے they lose their greenery وہ اپنی greenery کو کھو دیتے ہیں their branches are also covered with snow اور درختوں کے جو شاخی ہیں وہ بھی برف سے ڈھک جاتی ہیں so from the above discussion لہٰذا مدرجہ بالا گفتگو said is clear یہ بات ثابت ہو جاتی ہے that the winter effects کے موسم سرما جو ہے وہ متاثر کرتا ہے birds پرندوں کو the plants پودوں کو and the human beings اور انسانوں کو badly بری طرح یہ انگلینڈ کے والے سے students بات ہو رہی ہے وہاں پہ موسم کافی lengthy ہوتا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں موسم lengthy نہیں ہے موسم سرما کا ہمارے ہاں موسم short ہے موسم گرمہ ہمارے ہاں length here ہوتا ہے اب students بالکل اسی سوال جو سوال میں نے آپ کے ساتھ ابھی discuss کیا ہے اور line by line جس کی میں نے آپ کے ساتھ اردو translation کی ہے اب ہم بالکل اس کا opposite یعنی موسمیں جو spring ہے یعنی جسے ہم spring season کہیں گے اب ہم اس کو discuss کرتے ہیں so یہ question number two تقریبا یہ اوپر والے material کا opposite ہی میں نے لکھا ہے اور یہ material بھی بہت آسان زبان میں آپ کے لئے ترتیب دیا گیا students آپ اس کی pdf بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ description box میں آپ کے لئے اس کی pdf بھی ہے وہ provide کر دی جائے گی آپ پہلے line by line اس کی translation دیکھ لیجئے give a description منظر کشی بیان کیجئے of the spring season as given by ڈی اچ لارنس یعنی ڈی اچ لارنس نے جو description موسم سرما کے دی آپ اس کو discuss کرتے ہیں in that سے whichling of birds مضمون پرندوں کے جا چہانے میں the director ڈی اچ لارنس مصنف ڈی اچ لارنس نے has given a vivid description واضح منظر کشی کی ہے of the winter as well as the summer season as strong آپ نوڈ کیجئے یہ جو سارا passage ہے یہ جو تقریبا 50 words پر مشتمل یہ ایک passage ہے یہ اوپر والے سوال کا same ہی میں نے material جو ہے word just کیا ہے whichling of birds نامی اس ایسے میں سے اگر آپ کو کوئی بھی question پوچھا جائے تو آپ نے اس کو fix کر رہی نا یہ اس first passage کو اس first paragraph کو یہ اوپر والے question میں بھی same ہی ہے اور میں نے یہ copy paste کیا آپ کے لئے اچھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں this shows his great observation also اور اس سے اس کی گہرے مشاہدے کا بھی پتا چلتا ہے he has described اس نے بیان کیا یہ d کے spelling students غلط ہو گیا یہ double d نہیں ہے یہ single d in fact he has described the important features اس نے اہم features بیان کی ہیں and characteristics اور خصوصیات بیان کی ہیں of both seasons ان دونوں موسموں کی hi students اب ہم detail کے ساتھ موسمیں وہاں پہ جو spring ہے یعنی spring season کو ہم detail کے ساتھ دیکھتے ہیں جیسے ڈی ایچ لارنس نے بیان کیا ہے now let us analyze the spring season اب ہم spring season کو یعنی موسمیں بہار کو discuss کرتے ہیں as described by ڈی ایچ لارنس جیسے ڈی ایچ لارنس نے بیان کیا ہے the spring season is shorter اور موسمیں جو بہار ہے shorter than the winter season انگلینڈ انگلینڈ میں shorter ہے مدت اس کی تھوڑی ہوتی ہے لیکن جتنی بھی وہ مدت ہے وہ بڑی بارانک ہوتی ہے چونکہ اس میں محول جو ہے سارا environment سارا جو ہے وہ greenish ہو جاتا ہے اور colorful ہو جاتا ہے اور پرندوں کا چاہ چانے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے سو اگر چاہیے موسم چھوٹا ہے the spring season is shorter لفظ نوٹ کیا گیا سٹوئنٹ ساب نوٹ کر لیجئے then the winter season in England انگلینڈ میں winter season کی نشپت the writer calls it the season of life اور مصنف جو ہے اسے زندگی کا موسم قرار دیتا ہے and revival اور پھر سے زندہ ہونے کا موسم قرار دیتا ہے revival کا مانا ہوتا ہے پھر سے زندہ ہونا there's a reason is that اس کے وجہ ختم ہو جاتا ہے تو موسم سرما چونکہ وہاں پہ طویل ہوتا ہے تو ایک لانگ سپیل تھا جس کو لوگ پرندے درخت برڈز سب فیس کر رہے ہوتے ہیں so that's why پھر یہ موسم سرما کا جو cruel سپیل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے and the rays of the sun reflect اور سورج کی کرنے جو ہیں وہ reflect کرنا شروع کر دیتی ہیں منقص کرنا شروع کر دیتی ہیں کیونکہ سورج جو ہے وہ وہاں پہ پھر آپ اتاب کے ساتھ چمکتا ہے جس سے محول جو سارا کھل جاتا ہے everywhere ہر جگہ this change refreshes اور یہ جو تبدیلی ہے یعنی یہ موسم سرما سے موسم گرما کی طرف جو تبدیلی ہے refreshes ترو تازہ کر دیتی ہے revives اور پھر سے جنتہ کر دیتی ہے everything ہر چیز کو the plants چاہے وہ درختوں trees چاہے وہ پودے ہوں and the whole environment اور چاہے وہ پورا محول ہو wears a new look وہ ایک نئی look پہن لیتا ہے the delicate birds اور نازک پرندے can we seen flying here and there ادھر ادھر اڑتے دیکھے جا سکتے ہیں they start chirping وہ چچاہنا شروع کر دیتے ہیں and whistling اور سیٹیم بجانا شروع کر دیتے ہیں these birds and crudes and پرندوں میں شامل ہیں students یہ پرندوں کے نام وہی میں نے use کیا ہے جو میں نے last question اوپر والے question میں آپ کے ساتھ discuss کیے تھے اور چونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی material کے ساتھ maximum preparation کروائی جا سکے pigeons ہیں پیجن سپیروز لارک ریڈ ونگ سپیرٹ روبن سویلوس ایڈ سیٹرہ the spring season also produces a positive effect اور جو spring season ہے وہ محصم باہر جو ہے وہ ایک بڑا positive ایک محصمت اثر ڈالتا ہے on human beings انسانوں پر nature اور پوری nature پر there is ہر جگہ گرینری آ جاتی ہے the voice of turtles اور کچھوں کی آوازیں جو ہیں can be heard وہ سنائی دی جا سکتی ہیں beautiful lambs اور بیڑے جو ہیں وہاں پہ reproduction کا عمل ہوتا ہے تو بیڑوں کے جو لیلے ہیں lambs وہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ بھی پاسچرز میں اور چراغاؤں میں اچھلتے کھلتے نظر آتے ہیں birds beautiful lambs خوبصورت جو lambs ہیں cannot control the dance اپنے رقص کو control نہیں کر سکتے اور وہ بھی وہاں پہ رقص کرتے ہوئے میں نظر آتے ہیں اور یہاں پہ دیکھے گا یہ تھوڑا صاحب کے لیے disturbance ہوگی جمپنگ اور چراغاؤں میں جمپنگ کرتے نظر آتے ہیں میڈوز اور چراغاؤں ہوتا ہے جہاں پہ بھیڑیں چرتی ہیں میڈوز اور پاسچرز دونوں ہی چراغاؤں میں جمپنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے فانل کمنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں سٹوڈنٹ تقریبا لاؤسٹ والا پیسج بھی تقریبا پچھلے پیسج کی طرح ملتا ہی ہے مدرجہ بالا گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موسمیں جو بہار ہے وہ مصبت اثر ڈالتا ہے آن بیرڈز پلانٹ ٹھریز اور انگلینڈ میں یہ خوبصور مناظر کا موسم ہوتا ہے اچھا اس کی آپ کو نیچے پیڈی ایف دیسکرپشن باکس میں دے دی جائے گی لیکن سورڈنٹ آپ یاد رکھیں کہ اس کو پر ایک قوشن اور اگزام میں آتا ہے کہ ڈی ایچ لارنس جو ہے تو آپ اس حوالے سے دونوں قوشن کا مٹی دیل جو ہے وہ آپ اکٹھا کر کے بھے لکھ سکتے ہیں اور شروع میں بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ڈسکرپشن اس نے دی ہے منظر کشی دی ہے پاسٹیبلی یعنی موسم سرما کی اور موسم گرما کی تو اس سے پتہ جلتا ہے اور جس طرح سے مینیوٹلی اور گہرائی کے ساتھ اور گہر مشاہدے کے ساتھ جس طرح سے ریکٹر نے اس کو پیش کیا ہے اس سے پتہ جلتا ہے کہ وہ واقعی ایک گریٹ لور آف نیچر ہے ہفل سٹوڈنٹس کہ ہماری آج کی ویڈیو جو آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوگی بی اے پارٹ ٹو یا ایڈ بی پارٹ ٹو کے اس موڈن ایسی کی پرپریشن میں ہوگی دی سٹوڈنٹس ٹیل نیچ ویڈیو اللہ حافظ